بھوانہ میں حکومتی ہدایت پر ملک بھر کی طرح بھوانہ میں بھی ہفتہ شان رحمت العالمین کے سلسل میں ایک ریلی کا نقاط کیا گیا ہے ریلی ایسسٹن کمیشنر آفیس بھوانہ سے شروع ہوئی جس کی قیادت ایسسٹن کمیشنر میڈم اکرا مصطفیٰ نے کی ریلی میں تحصیل انتظامیاں داجران تحریک انصاف امن کمیٹی طلبہ سیول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر داداد نے شرکت کی ریلی کے شروعہ نے شان رحمت العالمین کے سلسلے میں نارے لگائے اس موقع پر ایسسٹن کمیشنر میڈم اکرا مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر ریلی کا انقاط کیا گیا ہے ہفتہ شان رحمت العالمین کا آج پہلا دن ہے یہ تقریبات ایک ہفتہ تک جاری رہیں گی جس میں قرآن خانی، محفل ملاد اور ناتیا مقابل منقت کیے جائیں گے میڈم اکرا مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس دنیا میں چھائے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے میڈم اکرا مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات پر ہفتہ شان رحمت العالمین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا ریپورٹ کر رہے تھے ہمارے گریٹ نیوز کے نمائندے وسیم آرخ بھٹی اللہ اخوان الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ اور اپنے ہمارے جو ہے ڈی سی صاحب کی ہدایت کے اوپر آج ہم نے اسریلی کا انعقاد کی ہے جس میں جو ہے تمام علماء کرام نے بھی شرکت کی ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے شو بھائی ہائے سے لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور ہمارے جو پیس کمیٹی کے میمبرز انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور ریلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں میں اختدام وزیر ہوئی ہے تو یہ شان رحمت العالمین کے حوالے سے جو ہے سات روزہ تقریبات یہاں پہ منعقید کی جاری ہیں جس میں ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ تقریری مقابلے بھی ہوں گے اور اس میں جو ہے نات خانی بھی ہوگی اور تمام تقریبات کا بیسی مقصد یہ ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک کی جو ہے ان کے جو پہلوں ہیں نمائی پہلوں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور جو ہے اس مقصد کے لیے جو ہے نا اس تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ سات روزہ تقریبات چلتی رہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا جو ہے تقریب کا پہلا روز ہے